پچیس مئے کا اعلان ہو گیا ہے حقیقی ازادی مارچ کا اور پورا پاکستان جس دن کا انتظار کر رہا تھا اس حقیقی ازادی مارچ کا انقلاب کا انشاءاللہ پچیس مئے کو انسانوں کا سمندر اسلام آباد کی طرف آئے گا خیبر پختونخواہ سے پنجاب سے گلگت بلدستان کشمیر اور ہمارے جو بلوچستان اور جو سندھ کے جو لوگ ہیں وہ کراچی میں کوئٹا میں ہیدراباد لڑکانہ اور بڑے بڑے شہروں میں وہیں پہ اجتماع کریں گے اور جس طرح پہلے عمران خان صاحب نے کال دی تھی اور پورا پاکستان شہروں میں اپنے بھار آیا تھا انشاءاللہ اس طرح آئیں گے اور تمام لوگ پرامن ہوں گے فیملیز آئیں گے بچے آئیں گے خواتین آئیں گے اپنے حقیقی ازادی کے لیے اس امپورٹڈ حکومت کے خلافی جو امریکہ کی ایما پہ بنی ہے میں امپورٹڈ حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام گبراد سے بزدلی میں ہیں تو بزدلی ہے سارے امریکہ کے پٹو ہیں غلام ہیں غردار وطن ہیں تو یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کریں گے لیکن اگر کوئی بھی اس طرح کا کام کیا جو انسانی حقوق کے خلاف ہو یا جو جمہوریت کے خلاف ہو تو اس پر پھر تمام تر ذمہ داری آپ پہ آئے گی ہم پورا من لوگ ہیں پورا من اپنا اتجاج کریں گے پورے پاکستان میں پاکستان جو ہے وہ اپنے کردار سے مرد بنتا ہے ورنہ موچے جو ہے وہ چوے بلی کاکروج اور رانہ سنولہ کی بھی ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا میرا عوام کو یہ پیغام ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم سب نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے اس پاکستان کو اس غلامی سے نجات کے لیے یہ جو فیصلے باہر بیٹھتے ہوتے ہیں اور گٹ پتلی اور وہ لوگ جو کرپٹ ہیں جن پہ کیسز ہیں جو اس ملک کے غدار ہیں جنہوں نے قوم کا خونچوس ہے پیسے باہر بیجے ہیں منی لانڈرز ہیں ان کا انجام آنے والا ہے یہ انشاءاللہ مارچ یہ ہم درنا دیں گے جب تک بیٹھے رہیں گے پورے پاکستان میں جب تک یہ امپورٹڈ سرکار امریکہ کی ایما پی آئی وی ختم نہیں ہوتی اور پورے پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کا اعلان اور تاریخ نہیں دی جاتی